دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ گورننس کس کی ذمہ داری ہے ریاست میں آج گورننس کس کے پاس ہے تو یہ پرائمیریلی پاکستان مسلم لیگ این کے پاس ہے اور جو انٹرو میں آپ نے باتیں کی اس سے یہ آیا ہوتا ہے کہ گورننس کے حوالے سے خاطرخواہ کامیابیاں نظر نہیں آرہی جو اشیس کروپ اپ ہوئے ان چار ساڑھے چار سالوں میں اس میں پارلمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا ہو اور آئین کی سپرمیسی بھی ہو اور کانٹینیوٹی آف ایسسٹم بھی ہو اور چیزیں ریفائن تب ہی ہوتی ہیں جب ایک سسٹم کانٹینیو رہتا ہے اور پھر اس میں ریفارمز بھی آپ لاتے ہیں اور چیزیں ریفائن بھی ہوتی ہیں لیکن جس مقام پہ آج ریاست کو لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے وہاں پہ پارلمنٹ کے حصیت کو انڈرمائن کیا گیا اور پرامیریلی ریسپونسیبیلٹی تو گورننس جو کر رہے ہیں ان کی بنتی ہے اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ پارلمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے سر اس دھرنے کے بارے میں آپ کے یہ جو دھرنے سے لگی باقی ایشوز تو چلے ٹھیک ہیں لیکن جو دھرنے سے ریلیٹڈ مسائل اب شروع ہو چکے ہیں جو ختم نہیں ہونے کے ایک کے بعد استیفہ اور دیگر جو چیزیں سامنے اس کو کس طرح دیکھتی ہے پیپلز پارٹی کس چیز کا انڈیکیٹر رہی ہے دیکھیں یہ جو دھرنہ ہوا اور پھر جس طرح اس کا آپریشن ہوا اور پھر جو کیولٹیز ہوئی ہیں اور پھر ایک ایگریمنٹ ہوا یہ تو آج کل ہر شخص اسی پہ بحث بھی کر رہا چاہے وہ پولٹیکس میں ہے یا پولٹیکس میں نہیں بھی ہے لیکن ابھی بھی حال اس کا پارلمان کے پاس ہے اور ان ایشوز کو پارلمان کے پاس لے جائے جائے لیکن جو بائیس دن سے دھرنہ لگاوا تھا آپ کہہ رہے ہیں پارلمان کے پاس لے کے جائیں تو بائیس دن تک پارلمان کیا کر رہا تھا پارلمان بھی اسلام آباد میں اور فیضا چوگ بھی اسلام آباد میں دیکھیں اس پہ آپ درست کہہ رہی ہیں لیکن پارلمان میں لے کے جانا کس کی ذمہ داری تھی حکومت وقتی بلکل صحیح فرمائی